پردیش میں کئی سرکاریں آئیں اور کئی چلی گئی سبھی سرکاروں نے آدی واسی کے وقاس کی صرف بات ہی کی آدی واسی بہول دے چھتروں میں بھاری بھر کا بجٹ بھی کھرچ ہوا لیکن آدی واسی آج بھی ملبوت سویدھاؤں کے عباب میں ہی جی رہے ہیں سرکار کے سارے دعوے اور بعد ایک خوکلے ثابت ہو جاتے ہیں قلدہ کے لوگوں نے بتایا کہ پراتمک سواست کے اندر کھلے ہوئے ہیں قریب پانچ سال سے یہ بن چکے ہیں لیکن آج تک قلدہ کو ڈاکٹر ہی نصیب نہیں ہوا سٹاف نرس نے بتایا کہ اسپطال میں صرف ایک ہی سٹاف نرس موجود رہتی ہے جو جننی ایکسپریس کی گاڑی میں لگی رہتی ہے وہ بھی بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پرستہ محلہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پشو اسپطال کا بھون بھی شوپیس جیسا بنا ہوا ہے اس کو لے کر کوئی بھی کچھ بھی کاروائی نہیں کر رہا ہے یہاں 2017 سے کاری بند ہے اور یہاں جو ہیدگاہی وہ آنی پاتے کچھ گھر میں ہو جاتی ہے سالہہ دیوی نگر نیچے سے کاری آ جاتی ہے اور یہاں 6 سال سے وقت ڈاکٹر نہیں میں کے لیے ہسپیٹل سامانتی ہے وہ اپنے وہاں سے آتی ہے اب کو اچھے جیسے 108 کو بلالی تو اس سے آ جاتی ہے یہاں پہ تو حال میں ہی چپروسی رہتا ہے کھوڑو پرساد برمن اور ڈاکٹر کوئی نہیں رہتے ہیں پتا یہ مہینہ میں گانت بار آتے ہیں بس ہی 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 ہمارے جو کھوڑو پرساد برمن ہے یہی تو تھوڑا بہت دوا دے دیتے ہیں بس ہوگڑا کئی بار بتایا لیکن یہاں پہ کوئی پتا رہتا نہیں ہے ڈاکٹر اسپطال میں تو اسپطال میں ڈاکٹر نہیں رہتے ہیں ایک اور پہلی بات پانی کیٹن کیے تو وہ بھی پھوڑو ساری چھوڑے ہی ہیں آدھل لوگ لے بھی نہیں رہے اور پانی بھی نہیں جا رہا کنڈیشن یہی ہے کہ کچھ جنوں کے بعد وہ گھر جائے گی کوئی چسی کی بھی بھی مرکو ہو سکتی